السلام علیکم آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل مری ہلز انٹوریزم اور میں ہوں ساجد امین قریشی اس وقت ہوں جی میں بلکل جیسے کہا جاتا ہے جی پیو چوک اور پنڈی پوائنٹ کے درمیانی راستے میں یعنی اس طرف آپ جائیں ٹھیک ہے تو یہ پنڈی پوائنٹ ہے جی آگے جائیں آپ تھوڑا سا ہی جانا پڑتا ہے تو اگر آپ کو میں یہ رائٹ سائیڈ پہ دکھاؤں تو رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ جانا پڑتا ہے مالو جی پیو چوک پہ یہ دیکھیں یہ جی پیو چوک کی طرف چاہ رہے جی تو یہ جی پنڈی پوائنٹ کے روڈ پہ ہوں میں اور بڑا خوبصورت ایریا ہے یہ بڑا با کمال یہ میں ہوں جی اس وقت بلکل جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پنڈی پوائنٹ روڈ پہ ہوں اور میرا دل کیا کہ آپ کو جو ہے نا آج پنڈی پوائنٹ کا روڈ کچھ دکھا دیا جائے تو یہ سین ہے جی رشواش اتنا نہیں ہے نا تو اس لیے پھر جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں جی ٹورسٹ ہیں لیکن آگے کی طرف نکلتے ہیں تھوڑے بہت ہی ہیں ورنہ تو یہاں ایک راشت سا بنا رہتا تھا تو آج کل جو ہے وہ راشت والا ماحول نہیں ہے تو یہ بیک پہ جو ہے یہ ویو بھی دکھاتا ہوں آپ کو اور یہ دیکھیں یہاں جو ہے بچوں کے لیے منی پارک پکنک پوائنٹ بچے آتے ہیں جو مالوڑ پہ یہ پنڈی پوائنٹ کی طرف تو راستے میں وہ جب ٹنگ کر رہے ہوں تھاک جائیں تو ان کو جو ہے وہ یہ سلائیڈز اور اس طرح کی ان چیزوں کا جو ہے وہ والدین انہیں انجوائے کراتے ہیں یہ دیکھئے نا یہ ہے جی یہ دیکھیں یہ جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں اس ایریے کو بڑے دوپر شوق سے دیکھتے بھی ہوں گے سمجھتے بھی ہوں گے کہ یہ پنڈی پوائنٹ کا کتنا خوبصورت ایریہ ہے اور روڈ بھی بہت آلا ہے جی یہاں کا یہ دیکھیں نا یہ جو نیچے سے ٹریک آ رہا ہے اور یہ ایک دفعہ پہلے پوری ویڈیو میں نیچے سے اوپر تک کی بنا چکا ہوں جو یہاں اس پارک تک شارٹ لی آتا ہے تو جنہوں نے اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھیں جنہوں نے یہاں سے شارٹ کٹ راستہ دیکھنا ہو یہ نیچے ایک سڑک ہے جو کار ٹوٹ پہ جاتی ہے موٹر جنسی لاریہ ٹیپ ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں جہاں سے راستے میں اترتا ہے نا یہ سارا ایریا ہے یہاں کا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ساتھ ساتھ یہ وہ ٹریک ہے نا جی جو نیچے سے آ رہا ہے اور جس کا میں نے جکر بھی کیا تھا اور یہ یہاں اوپر آ جاتا ہے جی یہ دیکھیں اس شاپ کے سامنے وہاں سے یہ شارٹ کٹ اوپر آ جاتا ہے کار ٹوٹ سے بڑا خوبصورت ہے جی یہ ایریا یہاں سے اگر کوئی لوگ جانا چاہے شارٹ کٹ تو بڑا اچھا ہے یہ دیکھیں نا جیسے یہاں رین شلٹر ٹائپ کے ایریا ہے جی یہاں بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ کبھی ہو جائے بارش بارش اس سوٹ پہ آتے ہوئے تو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں تھوڑا سٹیک کرتے ہیں تھک جائیں تب بھی لازمی نہیں ہے اگر رین ہی ہوگی تو آپ بیٹھیں گے اور ان کے علاوہ بھی آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ ہے جی یہاں کا چلسلہ تو یہ ہے باقی تو اسی طرح ہی ہے جی مری میں آتے ہیں لوگ اسی انجوائے کے لیے سہر و تفریق کے لیے تو موسم تو بہت ہی اچھا ہے جی تھنڈا موسم ہے سردی ہو جاتی ہے شام کے ٹائم تو جن لوگوں نے آنا ہو وہ یہاں آئیں جی ضرور یہ دیکھیں گاڑی جا رہی تھی یہ ہے جی موال روڑ کی طرف ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں جی کہ یہ دیکھیں کتنا ایریا خوبصورت ہے اور موال روڑ کی طرف ہمزہ مادمہ ہے یہ جناب مری دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں مری یہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ مری مال روڑ پہ پہنچ چکا ہوں میں آپ کو ساتھ یہ وزٹ کرواتے ہوئے یہ دیکھیں جی یہ ہیں آج کل مال روڑ کے جو ہے نا وہ مناظر راش نہ ہو تو اس طرح کا سین ہوتا ہے مری مال روڑ پہ یہ دیکھیں جی اور یہ ہے سارا محول یہاں یہاں سے یہ ہوتل مال بیو کہہ رہا ہے جی یہ ہے جی مری مال روڑ اور جی پیو کا ایریا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھانہ سبتمبر دو ہزار چوبیس اور مال روڑ کے پورے ایریا کی میں نے آپ کو سیچویشن بتائی کہ اب رش تو گیا ختم ویکنڈ پہ لوگ آتے ہیں تو یہ ہے کہ پھر بھی چلیں لوگوں سے ہی رونک ہے جی سیاہوں سے ہی رونک ہے اور جتنے لوگوں کو ویڈیو پسند ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہی دن ہے جی مری میں آنے کے یہ آپ دیکھیں نا آپ کو جی پیو چور تک میں نے پہنچا دیا اور جی پیو کی بیلنگ بھی دکھا رہا ہوں اور ایسے ہے کہ اس سے پہلے کے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تورس پوائنٹ ہے جس نے آنا ہو ضرور کنٹیکٹ کریں اس دسکرپشن میں میرا نمبر بھی موجود ہے اور آج کل کے ان دنوں میں ہی کسی نہیں آنا ہو ویکنڈ پہ آنے سے پہلے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو کنسیشن میں ملتی ہیں تو یہ دیکھیں نا یہ چیز دیکھیں کہ یہ مری میں جو ہے جی لوگ سیر کر رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی پیو چور میں یہ لوگ جو ہیں جی وہ انجوائے کر رہے ہیں یہ لیں جی آپ کو جو ہے وہ جی پیو چور کا پورا نظارہ قرار رہتے ہیں ایک مکمل جی پیو چور کو آپ دیکھ لیں یہ ہے جی ہوتل امبیسیڈر اور یہ اوپر جو ہے جی ہوتل تاج محل ہوتل ون وغیرہ تھے اور یہ ہے جی ساتھ ایش بی ال کی بلڈنگ ہے اور یہ ہے جناب جامعہ مسجد اور نیچے ہے جی یہ حال روڈ یعنی جناحال گولیہ کا کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا وہ یہیں سے ہی ہوتا ہے سارا کلیر اور یہ ہے جناب بینک روڈ سامنے ہی ہے آپ کا فیصل بینک اس طرف آگے جائیں تو نیشنل بینک اور الفلا اور وہ تیسا کی طرح جتنے بھی بینکس ہیں اکثریت وہاں موجود ہیں ہوتل فیلٹن میں یعنی یہ ٹورسٹ کے لیے ہے کہ جن کو بینکس کا پتہ نہیں ہے ان کو بتا رہا ہوں کہ جب کبھی آئیں تو وہ آ سکتے ہیں اور یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ ہوتل امبیسیڈر کے اس سائیڈ پہ جو راستہ جا رہا ہے یہ جھکا گلی کی طرف جاتا ہے اور ہوتل ایسٹو کی طرف بھی یہی راستہ جاتا ہے اگر جی پی ایچو کی طرف سے آپ آتے ہیں یہ اس طرف جانے آپ کو دکھا رہا ہوں نیچے سڑک سے یہ ایریا ہوتل امبیسیڈر کا یہ دیکھیں یہ کیٹ اور اس طرف آپ ساتھ جائیں اوپر ہی تو سٹیٹ چلتے جائیں تو ہوتل ایسٹو بھی آ جائے گا اور اس میں آپ کو کنتیشن بھی ملتی ہے ڈسکرپشن میں میرے نمبر بغیرہ بھی موجود ہیں اور رومز بغیرہ تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جن کو ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کیا کریں آپ کی شیئرنگ سے ہی جو ہے وہ ایک تو لوگ مری کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو مری کے جو ہے وہ شایقین مری ہیں جو مری میں آنے کا جو ہے موٹ رکھتے ہیں آنا چاہتے ہیں لیکن مجبوریوں پریشانیوں یا کچھ مہنگائی کے آتوں نہیں آسکتے چلیں وہ مری کو دیکھیں تو صحیح نہ ایک منفرد انداز میں کیونکہ میں جو ہوں وہ ڈائریکٹ ایک اپنے ہی انداز میں ویڈیو شوٹ کرتا ہوں جی تو یہ ہے کہ آپ کمنٹس میں بتایا کریں کہ جو ایریا کسی نے دیکھنا ہو کہ اس ایریا کو کچھ دکھا دیں تو ضرور انشاءاللہ جی آپ لوگوں کی جو ہے وہ فرمائش ضرور پوری کریں گے جی تو آپ کے کمنٹس کا لائکس کا دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم